اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو آج ہم ان ایکٹریس اور ایکٹرز کے بارے میں بات کریں گے جن کے محبت کے قصے سوشل میڈیا پر چلے تھے اور سب کو ایسا لگا کہ یہ اداکار شادی کر چکے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ وہ اداکار ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن بعد میں جو ہے وہ جدہ ہو گئے تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ان دس ایکٹریس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے شادی سے پہلے تعلقات تھے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اگر میر سٹوریز 001 پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو نمبر 1 پر ہے ہانیہ آمر دوستو آسم ازر کے ساتھ ان کے تعلقات کی خبریں مشہور تھیں لیکن دونوں نے بعد میں وضاعت کی کہ وہ صرف دوست تھے ہانیہ آمر اور آسم ازر کی تمام تصویریں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوستو دوسرے نمبر پر ہے سباہ کمر دوستو سباہ کمر کبھی ایک بزنسمن کے ساتھ ان کی تعلقات کی خبریں سامنے آئی تھیں لیکن وہ کبھی شادی تک نہیں پہنچے دوستو تیسرے نمبر پر ہے مہوش حیات ان کے بارے میں کئی افوائیں ہیں لیکن انہوں نے کسی بھی تعلق کو عوامی طور پر تسلیم نہیں کیا دوستو چوتھے نمبر پر ہے مایہ علی ان کا نام اکثر عثمان خالد بٹ کے ساتھ جوڑا گیا مگر دونوں نے کہا کہ وہ صرف اچھے دوست ہیں جیسے کہ سکرین پر آپ مایہ علی اور عثمان خالد کے پچھز دیکھ سکتے ہیں دوستو پانچوے نمبر پر ہے آئیمہ بیگ شعبہ شگری کے ساتھ منگنی ٹوٹنے کے بعد ان کے دیگر تعلقات کی خبریں گردش کرتی رہیں دوستو چھٹے نمبر پر ہے سجل علی شادی سے پہلے ان کا نام مختلف شخصیات کے ساتھ جوڑا گیا خاص طور پر احمد رضا میر کے ساتھ تعلق کا ذکر ان کے شادی سے پہلے ہوا دوستو ساتھوے نمبر پر ہے علی زشاہ نومان سمی کے ساتھ تعلقات کی خبریں کافی مشہور تھی لیکن بعد میں دونوں جو ہے الگ ہو گئے دوستو آٹھوے نمبر پر ہے سونیا حسین ان کے بارے میں مختلف شخصیات کے ساتھ تعلقات کی خبریں آئی ہیں لیکن انہیں نے کبھی کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا نائنٹھ نمبر پر ہے مومل شیخ ان کے بارے میں بھی غیر مصدقہ خبریں سامنے آتی رہیں لیکن وہ شادی سے پہلے کبھی واضح تعلق میں نہیں تھی دوستو دسوی نمبر پر ہے کنزا حاشمی ان کے بارے میں بھی افوائیں گردش کرتی رہی ہیں لیکن انہوں نے کبھی کسی تعلق کو تسلیم نہیں کیا دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریں شکریہ